الحمد للہ رب العالمين زبا کرنے میں بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ اس کا خون سارت خون گندی اور ناپاک تیز ہے وہ باڈی سے کیا ہو جاتی ہے اس میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں یہ جو جانور میں کوئی بیماری ہونا تو اس کے خون میں ہوتی ہے خون کا نکلنا ضروری ہے گوشت صاف ہو جاتا ہے اس سے اب قصائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ اس دن میں نے بتایا تو سلام کا جواب نہیں دیتے اس دن عید کے دن یہ اتنی فریق یہ کیا کرتے ہیں جانور زبا کرنے کے بعد اس کے گلے میں چوری مارتے ہیں اس کی جو پیچھے آسابی رگ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں اس سے جانور کو تخلیش بھی زیادہ ہوتی ہے اور تھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس خونٹے سے جانور باندھا وہ تھا وہ خونٹا بھی خالی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس خونٹے سے کس کو باندھیں قصائی کو باندھیں کیونکہ قصائی کنٹرول میں نہیں آتا اس کو آپ سو دفعہ بھی کہیں بھائی نہیں کاٹو وہ پھر بھی کاٹتا ہے وہ پھر بھی چورا مار اس سے جانور حرام نہیں ہوتا لیکن جو ایک حکمت ہے زبا کا ایک شریح طریقہ ہے اس طریقے پر تو عمل نہیں ہوا نا جانور تو حلال ہی رہتا ہے لیکن ایک کراہت آتی ہے کراہت مکروح عمل ہے یہ اس لیے قصائی کو پہلے گائے پہ جتنے آدمی تھے نا اس سے زیادہ آدمی قصائی پہ چھوڑ دیں آپ اس کو بولے اس کو تڑپنے دو اور اس وقت تک وہ آٹھ آدمی کس کو پکڑ کے رکھیں گے قصائی کو پکڑ کے رکھیں کیونکہ وہ بھاگے گا اس کو پکڑیں آپ یا کھوٹے سے باندھیں باقی جب جانور تھنڈا ہو جائے تو پھر کہیں آپ اب تمہارا کام شروع ہے سمجھ گئے یہاں تک تیسرا مسئلہ جب جانور زبا کریں تو بعض دفعہ آپ زبا کر رہے ہوتے ہیں قصائی بھی آکر ہاتھ لگا دیتا ہے لیکن وہ تکبیر نہیں پڑتا جب دو آدمی مل کے گلہ کاٹیں گے تو دونوں کے لیے تکبیر پڑنا ضروری ہے اگر ایک نے بھی چھوڑ دی تو جانور مکمل حرام ہو جائے گا اس کا گوشت کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا انہوں نے گھٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں موں میں موہ ہیلی نرا ہوتا ان سے تو ان سے بولے بھائی گھٹکا تھوڑی دیر کے لیے پھیک دو تسلی کے ساتھ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑو زور سے اور علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے ان کو بھی چاہیے تکبیر پڑھ لیں تاکہ جو وہ جو ہے نا جو زبا کر رہا ہے اس کو یاد آ جائے ٹھیک ہے بھولے سے اگر تکبیر رہ گئی تو بھی جانور حلال ہے لیکن جان کر اگر چھوڑ دی یا مسئلہ کا علی نہیں تھا یا قصائی یہ سمجھتا ہے بھ اس نے پڑھ لی تو کافی ہے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جانور کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا بھولے سے چھوڑ جائے تو ایک الگ بات ہے جان بوچھ کر تکبیر چھوڑیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا البتہ آپ چار رگیں کار چکے تھے پھر کسائی نے چھوڑی ہاتھ سے پکڑی ہے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا پھر وہ تکبیر نہ بھی پڑے تو جانور کیا ہے حلال ہے شروع کی رگیں جب کٹتی ہیں تو اس میں تکبیر کا پڑنا ضروری ہے آج کل یہ فارمی مرغی والے بھی تکبیر نہیں پڑ رہے تو میں نے کئی دفعہ پکڑا ہے ان کو جا کے پکڑا کریں ان سے بولیں زور سے بولا کرو ویسے تو باتیں چیخ چیخ کرتے ہیں جب اللہ کا نام لے لگا ہوتا ہے تو وہ پتنی نام ہی نہیں لیتے ہو تو انہوں نے بھی گھٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں موں میں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ گھٹکے کے ساتھ تکبیر پڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں نے گھٹکے والوں سے اس کی تحقیق کی ہو گئے پان بھی موں میں ہو تو سلام کا جواب نہیں دیتا وہ تکبیر کہاں سے پڑے گا ابھی کچھ دن پہلے میں جا رہا تھا کسی سے مرساگل والے سے راستہ پوچھا اس کے موں میں گھٹکا تھا تو پورا گھٹکا اس نے موں سے پھیکا ہے میری خاطر اس کے بعد اس نے والیکم سلام کہا اور پھر مجھے اگرس باتا ہے میں نے کہا دیکھو یہ یہ حالات ہے